ایک بار پھر آزنے بڑی خبر لے کر اگنیپتھ ویرودھ کے الٹ پر بھاری جام لگا ہوا ہے دلی گرگرام ایکسپریس وے پر اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کے لیے یہی ہے دلی گرگرام ایکسپریس وے پر بھاری جام لگ گیا ہے اور اس کی وجہ ہے اگنیپتھ ویرودھ کا الٹ الٹ جاری کیا گیا کہ اگنیپتھ یوجنا کے ویرودھ میں ہنگامہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی اگھٹنا انجام دی جا سکتی ہے جس کے بعد چیکنگ افیان چرو کیا گیا اور چیکنگ کی وجہ سے دلی گرگرام ایکسپریس وے پر بھاری جام لگ گیا ہے کئی گھنٹوں سے دھیمی گتی میں ہی گاڑیاں چل رہی ہیں بہت دھیمے دھیمے یہ گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں اور گاڑیوں کی کتار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پولیس بورڈر پر کڑی چیکنگ کر رہی ہے دلی گرگرام بورڈر پر ہزاروں گاڑیوں کی کتار لگی ہوئی ہے اور آفیس جاننے والے لوگ بورڈر پر ہی پھسے ہوئے ہیں اب ذرا یہ ساتھ تصویریں اس وقت آپ دیکھئے سورکشا کو لے کر ہائی الرٹ ہے ریپیڈ ایکشن پورس کے جوان تینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ گرگرام میں بھاری جام لگا ہوا ہے ریلوے سٹیشنوں پر سورکشا بڑھا دی گئی ہے پٹنا میں امرتصر میں دیکھئے کہ اس طرح سے پولیس پورس مارچ کر رہی ہے سٹیشن کے اندر اور دوسری تصویر جو آپ پھاوڑا کی دیکھ رہے ہیں وہاں پولیس کا سخت پیرا ہے راچی میں اسکول بند ہیں لیکن سورکشا بیوستہ کڑی کی گئی ہے ہر جگہ پولیس کی کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی اپری اگھٹنا یا ہنسک گھٹنا نہ ہونے پائے اور اگنی پت پر پت پر جام لگا ہے ہر راستے پر جام لگا ہے اگنی پت ویروت کے الٹ پر بھاری جام لگا ہوا ہے گروگرام ایکسپریس وے پر دلی گروگرام ایکسپریس وے پر ہزاروں گاڑیوں کی کتار آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس کے رابعہ دلی نویڈا بورڈر پر بھی گاڑیوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ گروگرام ایکسپریس وے کی ہے دلی گروگرام کی اس کے علاوہ دلی نویڈا بورڈر پر بھی گاڑیوں کی لمبی رائن ہے اگنی پت کے خلاف کئی جگہ بند کا اعلان کیا گیا ہے اور بند کے مدنظر ہی بورڈرز پر سرکشہ سخت کی گئی ہے چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے بند کے مدنظر یہ قدم راجی پولس نے اٹھائے ہیں یوپی راجستان پنجاب میں بھاری فورس تینات ہے اس کے علاوہ دلی ہریانہ میں بھی سرکشہ چاک چوبند کی گئی ہے تو اگنی پت کا ویرود ہوگا اس طرح کا الٹ آیا تھا اور الٹ کے بعد راجی پولس سترک ہو گئی تو دلی گروگرام ایکسپریس وے پر بھی بھاری جام لگ گیا اور اس کے علاوہ نویڈا دلی بورڈر پر بھی بھاری جام لگ گیا بورڈر پر چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے بھاری ٹریفک وہاں پر اس کی وجہ سے ہو گیا ہے گاریوں کو چیک کیا جا رہا ہے پولس یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ہنسک گھٹنا نہ ہو اور یوپی کے نویڈا میں بھی بھاری ٹریفک جام ہے اس وقت اگنی پت ویرود پر یہاں بھی پولس نے سگھن چیکنگ کی ہے دلی نویڈا بورڈر پر گاریوں کی لمبی کتار دیکھی جا رہی ہے اگنی پت ویرود کا جو الٹ آیا الٹ کے بعد پولس نے چیکنگ ابھیان شروع کر دیا دلی نویڈا بورڈر پر گاریوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے صبح صبح آفیس جانے والے لوگوں کی سنکھیا بہت ہوتی ہے اور آفیس کے سمعے پر پہنچنے کی جلدبازی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بڑی سنکھیا میں لیکن جیسے یہ الٹ آیا اس کے بعد چیکنگ ابھیان شروع کیا گیا میں یہ اوگت کرانا چاہتا ہوں کہ جنپد اور یا اس پر شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ایسے بیلتی سمعوں میں یا اکیلے گی اس پرکا کے کسی قط میں لپ ہوں گے ان کے ویرود ابھیوں بنجی قط کیا جائے گا اور ان کے ویرود کڑی کارگا ہی کی جائے گی